کیا عجیب دور آگیا ہے جرمنی جو کہ شاید دنیا میں پرائیویسی کے حوالے سے سب سے زیادہ باشاور ملک ہے اب ایک ایسی موبائل ایپ بنانے کے متعلق سوچ رہا ہے جو کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ افراد کے عوامی رابطوں کا بھی سراغ لگا لے گی ناظرین یہ ایپ کس نے بنائی ہے اور کس طرح سے کام کرے گی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مزید آگر بڑھنے سے پہلے گزارشیں ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں اگر فیس بک پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج خبردان کو فالو کریں تاکہ آئندہ نوالی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں گزشتہ ہفتے کے آغاز پر برطانوی وزیراعظم نے کابینا کے آن لائن اجلاس کی ایک تصویر شیئر کی اس تصویر میں آن لائن اجلاس کی آئی ڈی اور وزراء کے یوزر نیلز یعنی وہ نام جو آن لائن استعمال کرتے ہیں نظر آ رہے تھے اگلنڈ میں نیشنل ہیلتھ سروس نے ایک دستاویز جاری کی ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس نے مریضوں کے ڈیٹا کے متعلق اپنی پالیسی بدل دی ہے کیونکہ اس میں کرونا وائرس کے حوالے سے مریض کی معلومات کے متعلق امنے کو زیادہ ازادی دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس ڈیٹا سے رجحان آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور وائرس کے اثر اور کوویڈ نائنٹین کے مریضوں یا جن کو اس سے خطرہ ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کیا جائے گا یعنی کہ اس طرح کے مریضوں کو ڈھونڈنے ان سے رابطہ کرنے سکرین کرنے اور مونیٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے گا دوسرے الفاظ میں ناظرین ہسپتال کا عملہ اور ڈاکٹر جو کہ اب تک ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے انتہار کی حد تک احتیاط بھرت رہے تھے اب کچھ سک کا سانس لے سکتے ہیں لیکن ان جیسے افراد کے لیے جن کو آنکھوں کے ڈاکٹر نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی تصویر اتار کر ہسپتال کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں کیونکہ انہیں یہ تصویر ای میل کے ذریعے بھیجنے کی اجازت نہیں ہے ان کے لیے یہ نئی پولیسی کچھ اکل مندانہ لگتی ہے تو کیا ہم اس وبا کی وجہ سے ڈیٹا پرائیویسی پولیسی کو نرم کر رہے ہیں یا پھر ہم حکومتوں اور کارپوریشنوں کو ہنگامی حالت کو عذر بنا کر اپنے حکوم غزت کرنے کی اجازت دے رہے ہیں پرتگال کے سابق یورپ کے وزیر برونو مکانز نے جو کہ اب نکھاری اور مبسر ہیں اپنی ایک چونکہ دینے والی ٹویٹ میں لکھا کہ وائلس کے خلاف جنگ میں پرائیویسی کے متعلق تشویش کا یہ خیال نہ صرف بے محل ہے بلکہ اس سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور یہ اس بحث کی ایک انتہائی حد بھی ہے اس کی دوسری حد پرائیویسی کی ہمارت کرنے والے کھڑے ہیں جو بظاہر سمجھتے ہیں کہ وائلس سے متاثرہ لوگوں کی کسی بھی طرح کی نگرانی سے جاسوس ریاست کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے ہم اس جنگ کو کونیکٹ ٹریسنگ ایپ کی بحث میں بھی ملوث ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں برطانیس میں کئی یورپی ممالک اس کے متعلق سوچ رہے ہیں جبکہ یورپی سائنسدانوں کے ایک پریس کانفرنس میں پرائیویسی کو اہم نکتہ رکھا گیا تھا جرمن چانسلر انگیلا میریکل کے مشیر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہانز کریسچن بوویس اس منصوبے کے بانیوں میں سے ایک ہے ناظر انہوں نے کہا کہ اس کو تحریک دینے والے عوامل میں سے ایک یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا واقع ہی ہم مکمل طور پر پریبیسی کا تحفظ کر کے کسی حد تک ٹریسنگ کر سکتے ہیں لیکن کچھ ممالک زیادہ احتیاط سے کام نہیں لے رہے روس کی سوشل منیٹرنگ ایپ ان شہریوں سے جن میں کووڈ نائنٹین مصبت آیا ہے درخواست کرے گی کہ وہ اپنی کالوں لوکیشن کیمرے سٹوریج نیٹورک کے متعلق معلومات اور دوسرا ڈیٹا فراہم کرے تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ وہ کہیں متاثر تو نہیں ہیں یہ اپنے گھر سے نہ مکلیں تائیوان کے کرنٹینہ میں موجود شہریوں کو مونیٹر کرنے کے لیے حکام نیٹورک ڈیٹا دیکھ رہے ہیں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ جب ایک شخص کے فون کی بیٹری ختم ہو گئی تو پینٹالیس منٹ کے اندر اندر اس کے گھر پر پولیس پہنچ گئے لیکن شاید سب سے انتہائی اپشن ایک ساپویئر ٹول ہے جو اسرائیل کی ایک جاسوسی کے حالات بنانے والی فرم این ایس او گروپ نے بنایا ہے اس کے مطابق حکومتیں موبائل فون آپریٹرز کو کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے سارفین کی نکلو حرکت کے متعلق تمام ڈیٹا انہیں دیں گی برطانیہ میں اس ایپ پر کام کرنے والی چین کو اس بارے میں بہت احساس ہے کہ اگر اس نے تقریباً ساٹھ فیصد آبادی کو بھی اسے انسٹال کرنے کے لیے امادہ کرنا ہے تو اسے ان کا بھروسہ قائم رکھنا ہوگا اور شہریوں کو یہ کہنا کہ ان کی حکومت ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہے انہیں اس سے دور ہی لے کر جائے گا لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے پرائیویسی کی کچھ تشویش کو نظر انداز کر کے تیزی سے ایپس اور دیگر ٹیکنالوجی والے حل لانے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ شاید لاکڈاؤن اور معمول کی روزانہ کی زندگی پر لگی ہوئی پابندیوں کو جلدی کم کر دیا جائے برطانیہ جیسے ممالک کے مطلق جو پرائیویسی کے مطلق زیادہ محتاط ہیں یہ انکان زیادہ ہے کہ وہ کونیکٹ ٹریسنگ ٹیکنالوجی کو لانے میں سفت روی کا مظاہرہ کریں اور اس کا مطلب ہے وہ زیادہ عرصے تک لاکڈاؤن میں رہیں گے سو کیا عوام پرائیویسی کے حق کی ازادی کی ایک قسم کو گھر سے نکلنے اور کام پر واپس جانے کے حق کی ازادی کی دوسری قسم کے ساتھ بدلنے کے لئے تیار ہے ہماری زندگی کے کئی دوسرے حصوں کی طرح کرونا وائرس ہمیں یہاں بھی مجبور کر رہا ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کے متعلق مشکل سوالات کا سامنا کریں ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چنل خبردان کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور بیل کے نشان کو دبانا کبھی مت بھولیں موسیقی موسیقی